تو چائے پر چرچہ میں آج دیکھیں سب سے پہلے بات سوہاگین مہیلاؤں کے سب سے پویتر تیوہار کروچوت کی کر لیتے ہیں کروچوت کو لیکن بازاروں میں رونک دکھائی دی رہی ہے لکناو سے لے کر دلی تک بازاروں میں چہل قدمی بڑھ گئی ہے جہاں کئی مہیلائیں ہاتھوں پر مہندی رچاتی نظر آ رہی ہیں تو کہیں دکانوں میں ساڑھیوں اور جنری شاپ پر گہنوں کی کھریداری چل رہی ہے دیکھیں ہماری ایک خاص ریپورٹ ختم ہوا سوہاگینوں کے سب سے بڑا اتصاب کروچوت کا انتصار بازاروں کی چہل پہل بڑھ گئی ہے مہیلائیں جھم کر خریداری کر رہی ہیں یہ سجنے سورنے کی بیلہ ہے ہاتھوں پر مہندی رچنے لگی ہے اتصاب ہمان کے ساتھ مہیلائیں جھوم کر خوشیاں منا رہی ہیں یہ سال کا وہ مہینا ہوتا ہے جس میں مہیلائیں اپنی من پسندیدہ شاپنگ کرتی ہیں یعنی جو چیزیں انہیں خریدنی ہوتی ہے اس کے لئے وہ بازار جاتی ہیں ترہ ترہ کے کپڑے لیتی ہیں پھرائی کرتی ہیں انہیں اور پھر جا کر کچھ ایسا فائنل کرتی ہیں جسے وہ اپنے کروچوت والے دن پہن سکے اور یہاں پر بھی ویسی ہی شاپنگ چل رہی ہے اور جیسے ہم نے اپنے درشکوں کو کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہی ہم یہ پوری شاپنگ کرنے والے ہیں یہاں کیا کھرید رہی ہیں اچھا ایک چیز اور کہ کروچوت پر سب نیا ہی پہنا جاتا ہے ہاں جی ایسا مانا جاتا ہے ملے بیسے ایسا کمپلسری نہیں ہے بڑا ایسا مانا جاتا ہے کہ آئیڈلی جو نیو لی ویڈ ہے ان کو پروپر تیار ہونا ہوتا ہے تو پہلے لوگ ایسا کرتے تھے کہ اپنا لہنگا پہن دیتے تھے شادی والا ابھی بھی پہنتے ہیں بڑا لیسے میرے کو ابھی ساڑی وغیرہ پہنی ہے شرارہ پہننا ہے تو ڈیفرنٹ تنگ جو ہے کروچوت کے ہی شوپنگ ہو رہی ہے یہ بان ویک سے یہی چل رہا ہے ابھی دو تین دن یہی چلے گا ہر سال کارتک مہینے کے کرشنپاکش کی جتورتی پر مہلہ اپنے پتی کے لمبے عمر اور سکھی ویوہاہک جیون کی کامنا پوری ہونے کے لیے کروچوت کا ورد رکھتی ہیں اس سال کروچوت کا تیوہار بہت خاص ہونے چاہ رہا ہے درسل اس بار کروچوت کے دن سو سال بعد بہت شب سنیوگ بن رہا ہے پنچانگ کے مطابق سو سال بعد بن رہے بودھ آدیتی یوگ میں کروچوت منا جائے گا یعنی منگل اور بودھ ایک ساتھ ویراجبان ہوں گے اس کی وجہ سے بودھ آدیتی یوگ بن رہا ہے جو بہت ہی شب مانا جاتا ہے وہیں اس بار کروچوت پر سروارتھ سدھ اور شبیوگ کا سنیوگ بھی بن رہا ہے جوتش شاشتری کے انسار سروارتھ سدھی یوگ میں کیا گیا کاریے یا پوچا شب حل پردان کرتی ہے ساتھ ہی اس بار کروچوت کے دن بکرتو انڈ سنکشٹی چطورتھی بھی منائے جائے گی یہ چطورتھی کارتک ماس کی کرشن پکش کے چطورتھی پر کروچوت منائے جاتی ہے اس سال چطورتھی تیتھی 31 اکچوبر رات 10 بج کر 42 منٹ پر شروع ہوگی اور 1 نومبر کو رات 9 بج کر 19 منٹ تک رہے گی ایسے میں ادیتیتھی کے انسار کروچوت کا ورات 1 نومبر 2030 کو ہی کیا جائے گا کروچوت کا پرو بازار کے لئے بھی good news لائے ہے بازاروں کی رونک دیکھتے ہی بن رہی ہے ایسے میں بازار کی چاندی ہونے کی بھی امید جتائی جا رہی ہے یہ تھالی بہت خاص ہوتی ہے یہ خوبصورت تھالیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا مہت وہ بھی کافی زیادہ ہوتا ہے سونی یہ بتائیے یہ تھالی تو بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے کیا استعمال ہے اس کا کروچوت کا لگا بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جو تھالی ہے اس میں سارا پوجا کا سمان رکھتے ہیں بی اٹھ لگ اور چاول ہمارے میں لگتے ہیں اور باقی پورا فلاہر سے سجاوہ رہتے ہیں اور ایک دیا رکھتے ہیں اس کے بعد یہ جو یہ جو لٹا ہے اس کو پانی سے بھرتے ہیں تو بیسکلی اس کو سورج کو پہلے ارگ دیتے ہیں اس کے بعد رات کو فاس توڑتے ٹائم اس میں دیش بھر میں کروچوت کی تیوہار کو دھوم تھام سے منانے کی تیاری ہے کل تک اسی کروچوت کی شاپنگ ہوگی اور شام کو شجدہج کر مہلائیں چاند کا دیدار کریں گی لکھنو ستیشل پی سین دلی سینی توجہ اور انامی کا گوڑ کے ساتھ بیوری رپورٹ گوڈ نیوز جہ دیکھیں چائے پر شرشا کی شروعات میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ دیش بھر کے بازاروں کی رونک کروچوت کو لے کر کیسی وہ ہم آپ کو دکھائیں گے تو چلیے سیدھا آپ کو لیے چلتے ہیں میری دوست ایوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تلک نگر مارکت سے میرے ساتھ نیتو جہ اور لاجپت نگر مارکت سے میرے ساتھ ہیں انامی کا گوڑ لیکن سب سے پہلے نیتو ذرا یہ بتائیے آج مہندی کا ریٹ کیا ہے کیونکہ ہماری تینوں سہیو گئے تینوں نے لگوانی ہے دیکھیں نبجوت آج تو جو مہندی کے ریٹ ہیں وہ دبل ہو گئے ہیں کیونکہ کروچوت کی ایک شام ہوتی ہے جس کا انتظار مہندی لگانے والے بھی کرتے ہیں سال پر انتظار کرتے ہیں یہاں پہ اگر میں آپ کو تصویریں رکھاؤ تو ابھیشیک آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کے جہاں تک نظرے جائیں گی وہاں تک مہیلائیں بیٹھ کے صرف مہندی لگواری اور دھیرے دھیرے مہیلائوں کا جو آنا ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج جو پوری شام ہے وہ یا مہیلائیں مہندی لگواتی رہیں گی ابھی جب دکانداروں سے بات کر رہے تھے میں تو وہ بتا رہے تھے کہ شام نہیں کچھ مہیلائیں جو ورکنگ ہوتی ہیں جو دیڑ آتی آتی آفیس سے رات تک ہی جو سلسلہ ہے مہندی لگانے کا اور لگوانے کا وہ چلتا رہے گا دیکھیں خوبصورت یہ ڈیزائن بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور نیو موڈرن ڈیزائن سا ہیں وہ لڑکیاں لگوانے ہیں مہیلائیں بھی کچھ لوگ پورا ہاتھ بھر 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 مہندی لگوانے کچھ لوگ ہوتے ہیں انہیں کم لگوانا پسند ہوتا ہے بھائیہ ایک ہاتھ کتنا رہے 500 500 لے رہے آپ پورا ہاتھ آگے بھر آج مہندی کا کیا پرائس ہے صبح آپ نے ہمیں گہنے دکھائے آج بازاروں میں مہیلائیں جب پہنچی تو انہیں کیا کیا دیکھنے کو ملا خریدنے کے لئے چاہے وہ دلی کا کوئی سا بھی بازار ہو عدیتی چاہے وہ تلک نگر بازار ہو یا لاجپت نگر بازار سمیم لاجپت نگر میں اور مہندی جو ہے وہ یہاں پہ بھی لگائی چاہ رہی ہے لاجپت نگر میں خاص مہندی لگتی ہے لاجپت نگر بازار کے ٹھیک سامنے آپ کو یہ لائن دکھ جائے جہاں پہ مہندی لگائی چاہتی ہے اور ایک چھوڑ سے آخری چھوڑ تک جان لیتے ہے بھائی ایک ہاتھ کا کیا ریٹ ہے پانچ روپے پانچ روپے پانچ روپے اگر دونوں ہاتھ کا ہزار روپے چلے پانچ سو سے لے ہزار تک پانچ ہزار کا ایک ہزار بھی لگ رہا ہے شیطہ کی پاس چلتے ہیں شیطہ موجود ہے لندن میں شیطہ آپ کو دیکھ لگ رہا ہے پہلے تو تھنڈ بہت ہے مجھے بتائیے کروہ چوت کا تیوہار چونکہ آپ نے بھی سیلیبریٹ کرنا ہے تو وہاں سے آپ کی تو ویڈیو کال ہونے والی ہے اور کچھ تصویر ہیں وہاں سے بتائیے زرہ بلکل دیکھیں چھنڈ تو ہے یہاں پہ بہت زیادہ اور وہ آپ کو وارم کچھ خریدنا پڑتا ہے تو اگر آپ لنگن میں ہیں اور یہاں پر کوئی تیوار بھی اگر آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو گرم کپڑے آپ کے ہونے چاہیے لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ ہاؤس آف لارڈ ہے اور کافی مہت ہے یہاں کیونکہ سرکار میں بڑے بڑے چاہے بلز پاتھ کرنے ہو یا پھر سرکار میں کچھ چینجز کرنے ہو ان کی پالیسیز میں تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں بڑے بڑے کلچرل پروگرامز یہاں پر ہوتے ہیں آج بہت بڑے ایوینت یہاں پر ہونے والا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پر آئی کہ وہ میں نے نظرہ نہیں دیکھا تو آپ وہ مس کر رہی ہیں یہ آپ کے نچاری ہے لیکن یہاں پر پالرس میں لوگ جاتے ہیں اور خاصی کچھ انڈین لوکالیٹ شویتا مہندی لگوائیں یا نہیں یہ بتائیے ساؤ ہال ہے جیسا کل ہم نے آپ کو بتایا جی شویتا مہندی لگوائیں یا نہیں کل کچھ کچھ یہاں پہ دیکھیں جو ایوان کور کرنے تھے اس میں بہت 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 درس کوڈ ہوتا ہے آپ اسی ڈرس کوڈ میں آنا ہے شویتا مہندی کی بہت چاند کیسے دیکھیں گی کیونکہ ٹائمنگ کا جو ہے کافی فرک ہوگا یہاں کی ٹائمنگ میں اور وہاں ٹائمنگ میں تو چاند کیسے دیکھیں گے تو یہاں کی تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں کو بتا دوں کہ یہاں پر کئی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی جگہ ہے جیسے سلاو ہے وہ انجین ایریا وہاں پر بہت سارے انڈیان سرہتے ہے ساؤ ہال ہے تو یہ کئی سارے ایریا جہاں پر بڑے بڑے آج مندر ہے جہاں پر بقائدہ لگ بھگ چار سو سو محلائیں جو ہے جیسے شوی جانیں گے آج سو محلائے جا رہا ہے فیلحال دیشی نہیں ویدیشوں میں بھی بھارتی تیوہار کی رونک ہے امریکہ میں کربچ تیوہار آنے کی سوچی ہے اور امریکہ کی نیو جیسی میں محلائوں نے کروا چوت سے پہلے مہندی نائٹ کا ایوز رنم کیا تھا ورد سے ایک دن پہلے محلائوں نے مہندی نائٹ میں ڈانس کیا مہندی لگوائی اور منپسند پکوان کا سواد بھی لیا دیش ہو ی ویدیش بھارتیوں میں ہر جگھر تیوہار کو لے کر اتصا امنگ بھرپور رکھتا ہے تصویریں امریکہ کے نیو جرسی کی ہے جہاں کروچ چوت کھلے کر مہلاوں میں بھارے اتصا دیکھنے کے لئے ملا کروچ مہلاوں کے لئے شنگار کا رنگ ہے مہلا اس دن سج سوار کر پتی کی لمبی آیو کے لئے تپ کر دی ہے اس دن کو خاص بنانے کے لئے مہلا کئی دن پہلے سے تیاری شروع کر دیتی ہیں اس تیوہار نے وقت کے ساتھ اپنا روح بدلا ہے اب کئی جگہ مہلا آئیں اس تیوہار کو ایک دن پہلے سے منانا کروچوت کے پاروکو دھومدھام سے منانے کے لئے نیو جرسی میں بھارتی ملک کے محلائیں ایک ساتھ جھٹی اور کروچوت سے ایک دن پہلے یہاں مہندی نائٹ کا آیو جن کیا گیا سو لوگ ہے اس سو گھر میں اور آپ صرف ان کا جوش دیکھتے چاہیے پیٹ پوڑا پوری ہو رہی ہے تاکہ کل جو ہے اچھے سے اپنے برد تھا جو بیک اپ انہوں نے آج کر لیا ہے اور اچھے سے وہ سیلیبریشن جو کل کربا چوتی ہوگی جو برد سکھا جائے آپ کیا کھالے ہیں بہت سندھر لگ رہے ہیں آپ یہ دیکھئے جڑا یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ پہ جو ساری مہیلائے کھٹی ہوئی ہیں وہ کربا چوت کا تیوار بنا رہی ہیں سجی ہیں اپنے سوا کی نشانیاں پہنگ پہنگ کے آئیں ہیں بہت اچھا ماحول ہے انڈیا کی یاد دلاتا ہے بہت مزا آتا ہے آپ دیش سے دور رہتے ہیں اور پھر بھی سیلیبریٹ کرتے کس طریقی کی کشش ہے کیا سوچ کے سیلیبریشن ہوتی ہم انڈیا سے قریب ہو جاتے ہیں سیلیبریٹ کرکے بھی فیل آر آر بھرت سے ایک دن پہلے مہلاو نے مہنڈی نائٹ میں لا جواب پکوان کھائے اور مہنڈی لگوائے ہر سال مہلائے کروچات کا بڑے چاو اور اتصاح سے انتظار کرتی ہیں آم ہو یا خاص ہر جوڑا استیوہار کے ذریعے اپنے رشت کاؤ صبح مناتا ہے یہ ہے یہاں کی سپیرٹ from نیو جیرزی یونائیت سیٹس آمیریکہ یہ یہ چیز مہنڈی کی رات ہے اور کل کروچات کا تیوہار یہ سبھی سوہگنے بنانے والی ہیں سائنگ آف نیو جیرزی چلے تینوں سے ہوگی ہماری ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی نیتو شویتر لنگن سے موجود ہے اور سب سے زیادہ ہیپننگ مارکٹ ہے جہاں پر آپ کھڑی گئے بتائیں اس بار نئے ٹرین کیا ہے ٹرین میں کپڑے ہے جویلری ہے لیکن جس جگہ ہم موجود ہیں وہ آیا گیا بھارت ونشی ہے کروچ چوت پر نئے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں husband gifts کے طور پر دینا پسند کرتے ہیں ساڈیاں تو دیکھیں وہ کتنی بھی مہنگی ہو سکتے ہیں لیکن آج کل جو لڑکیوں کی پسند ہم نے دیکھی تھی بلکل ویسی تھی بلاوز الگ سے لے لیتے ہیں ساڈی ساڈی ہوتی ہے ساڈی ہم نے ایک نائرہ کٹ سوٹ کا بھی بہت ترینڈ دیکھا تھا اور شرارہ بھی بہت ترینڈ تھا اور جو خاص سور پر جن کی نائی شادی ہوتی ہے اور ان کا پہلا کرو چوتھ ہوتا ہے تو کوشش کرتے ہیں جو ہوتی 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 ساڈی کرے تو جو برائیڈ ساڈیاں تھی وہ بہت ٹرینڈ میں تھی اور اس کی مک کافی زیادہ تھی لیکن وہ بلکل ہو بہو ایسے نظر آتی ہے چلیے تیاریاں پوری ہو چکی ہیں نیتو شویتا اور بہت بہت شکریہ آپ سب ہوتی مہنڈی رائے ساڈی کروا چوت سے ایک دن پہلے میرے خیال سے 60 to 70 پر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ رکھ لیں کہ آج شام کو یا رات کو مہنڈی لیں شاہدی کیا پہننے میں پوچھوں گی کہ نوملی لڑکیاں کہتے ہیں کہ ہمیں شاہدی کی ڈریس پہننے آپ نے نئے کپڑے خرید شاہدی پہننے وہ پہلے کروا چوت پہ ہوتا ہے کہ شاہدی کا جوڑا پہنے لیکن ہو سکتا ہے کہ آج رات کو مہندی کا شکن ہو جائے بلکل کیونکہ شاہدی کے بعد جب ہمارا پہلا کروا چوت ہوتا ہے تو اس میں ہم اپنا شاہدی کا جوڑا پہنتے اور اس کے بعد جو کروا چوت آئے تو اس پہ آپ نئے ساڑیا لیتے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر کپڑا نیا ہونا چاہیی کروا چوت والے دن تو بس ہماری تو تیاری آل آپ کو دکھائی دیں گے گراتوں کے اتصال سے سر راف آل پہ کافی خوش ہے کروا چوت ہو اور مہندی کی بات نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اس بات ایک خاص بات یہ ہے کہ جو جولری سٹورز ہیں انہوں نے بھی اپنی طرح سے اس کا ایوجن کیا ہے ہم دیکھ مہندی لگائی جا رہی ہے اور کیونکہ بہت ضروری ہے کروا چوت پر مہندی لگوانا تو آپ کتنی آپ نے کتنی دیر ویٹ کیا یا ترن نمبر آگیا یہ بھی اچھی بات رہی کیونکہ جہاں بھی مہندی لگانے والے ہیں وہاں بہت لمبی لائن چل رہی بہت دس منٹ ادجار کرنا پڑا دس منٹ بعد نمبر آگیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت خوبصورت مہندی یہاں لگائی جا رہی ہے لیکن یہ پورا آئیو چین ہے کیونکہ شرنگار کی بات ہے اور اگر شرنگار کی بات ہو تو گہنوں کو اور اس کے ساتھ مہندی دونوں کو ہی الگ نہیں کیا جا سکتا تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت خوبصورت مہندی انہوں نے لگائی ہے کس طرح کی مہندی آپ چاہتی تھیں اور کیا ویسی لگی آپ نے دیزائن دیا تھا اپنی طرف سے لائی تھی یا انہوں نے اپنی طرف سے بنا رہے ہیں میں نے دیزائن دیا تھا اور تھوڑا انہوں نے اپنی طرف سے بھی وہ لگا رہے ہیں اب ہم نام بھی لکھوائیں گے بلکل لکھوائیں گے اپنے husband کا نام لکھوائیں گے لگتا ہے کہ اس سمیے پر بہت ضروری ہے کہ مہندی لگائی جائے اور کروہ چوتھ سے مہندی کا سمبند ہے وہ تو ہی تھوڑا سا ریلیشن تو ہوتی ہی مہندی تو مست ہوتی کروہ چوتھ لگانی یہ ہم لوگ کا سجتے سجنے میں مہندی مست ہوتی ہے آپ دیکھیں گے آپ ویٹ کر رہی ہیں بہت پیشنٹ لی میں ایک ڈیر گھنٹے سے ویٹ کر رہی لیکن پھر بھی کوئی اتنے زیادہ اتنی تکان نہیں مجھے بلکی سینکو کا اینیشییٹی بہت اچھا لگا کیونکہ ہم سب ورکنگ اور ہم شایدی سمیں نکال پاتے کہ ہم سپیشلی جائیں اور مہندی لگائیں تو میں نے بہت 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 انہوں نے بہت انسس کرتے بولو اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گے یہ نہیں کہ کچھ خرید نہ اور تب مہندی ہے کوش نہیں آپ آئیئے اپنی ڈیزائن دیجئے آرام میں دیکھ رہی ہوں لوگوں نے بہت اچھی مہندی لگائی بہت پیشنٹ لیے گھو رہے اور اس کے ساتھ بڑے آرام سے ہم بیٹ کر رہے سناک مل رہے ٹھیک آف ملکل تو جو ایک پوری آو بھگت ہے وہ ہو رہی ہے کیونکہ مہندی کی جہاں تک بات ہے مہلائن لگواتی ہیں لیکن اس سمیہ اگر دیکھ ہیں تو بازاروں میں بہت زیادہ بیڑ ہوتی جہاں الگ سے مہندی لگائی جاتی ہے لیکن یہاں ہم دیکھ سندیب دوبے کے ساتھ شیلپی سین لگ چلی اب آپ کو لیے چلتے ہیں چندی گر جہاں کہ بازار آٹ پیشو لائٹ سپھول اور رنگ بیرنگی جو نیروں سے سجکے ہوئے ہیں ظاہر ہے بازاروں کی یہ چمک تھماک تیوہاری سیزن پر گرہ کو خوب لبھا رہی ہے تو کہیں لوگ سونے چانت کی خردداری میں جھٹے ہیں تیوہاروں کے موقع پر الگ سکیمز اور آفرز گرہ کو خوب بھا رہے ہیں تیوہاروں کا موسم چل رہا ہے اور اگر ہم مارکٹس کی بات کرے تو مارکٹ کو دلہن کی طرح سجا کے رکھا ہے تمام مارکٹس میں لمبے لمبی جو لڑیاں ہیں لائٹس کی ان کو لگا کے رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ پورے بازار کو فولوں کے ساتھ سجا کے رکھا ہے فیلال اس وقت ہم چنڈگر کی سیکٹر بائیس کی مارکٹ میں آپ خوبصورت نزالہ چنڈگر کی سیکٹر بائیس کی مارکٹ کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس تہار کے موسم میں کروہ چوتھ کل ہے اس کے بعد دھن تیرہ سو دیپا والی ہے تو تمام طرح سے جو لوگ ہے وہ شاپنگ کے لیے بازاروں میں پہنچ رہے ہیں تو اس طرح کی رونق اس وقت آپ چنڈگر کی سیکٹر بائیس کی مارکٹ میں دیکھ سکتے ہیں بہت سارے آفرز ہیں وہ بھی دکان دال لگاتار کسٹمر کے لیے دے رہے ہیں جس سے دکانوں میں جو گرہکوں کا رش دیکھنے کو ملے تو فیلال یہ تصویر اس وقت آپ چنڈگر کی سیکٹر بائیس کی مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرے کیونکہ تیوہاروں کے موسم میں سب سے زیادہ جو خریداری ہوتی ہے وہ گول کی ہوتی ہے سونے کی ہوتی ہے تو سونے کی دکانوں میں بھی بھائی ہم بات کرے کسٹمر کا کافی زیادہ رش اور بھی دیکھ نیک مل رہی ہیں چندگر کی ایک سونے کی دکان میں موجود ہیں بہت اچھا ہے ہم بھائی کی شادی ہے تو اس کے لئے اپنے لئے بھی سمال لے رہے ہیں تو ہم چھوڑ نہیں پائے تو ہم جولی لے رہے ہیں تو ہم مل جائیں کیونکہ تیوہاروں کا جب موسم ہوتا ہے تو رہنک بزار کی بڑھ جاتی ہیں کیا ہاں بہت مزا آ رہے ہیں بات دیکھ اتنے اچھے ہیں تو بہت امیزنگ لگ رہا ہے تو اور زیادہ تمہاری مود اچھا ہو جاتا ہے جس طرح سے جو گھر پریوار ہے آپ سی رشتے داری ہے جائے سال دوہزار اکیس میں شروع ہوا یہ ابھیان دیش کے کونے کونے میں چلا آیا گیا اور سبھی راجیوں اور کینر شاسد پردیش وں بنانے کے لیے کرتو پت پر عد عمرت وات کا بنائی جا رہی ہے تو چلیے پہلے میری ماتی میرا دیش ابھیان کو جانتے ہے میری ماتی میرا دیش ابھیان دراصل اس کارکرم کے تہہ دیش بھر کے گاؤ میں ہر گھر سے مٹی اور چاول اکھٹا کی گئی ہے اس کے بعد بلوک سے اس کلش کو ان راجیوں کی راجدھانی میں بھیجا گیا پھر مٹی سے بھرے ان کلش کو دیش کی راجدھانی دلی لایا گیا جس سے کرتو پت پر عمرت وات بنای جا رہی ہے اور اس کلش یاترہ کے دوران دیش میں دو لاک سے زیادہ بیروں کا بندن کارکرم بھی آیو جت کیا گیا یہ نہیں 2.36 کروڑ سے زیادہ سوہ دیش پودھے لگائے گئے اور دیش میں 2.63 لاک امرت وات بھی بنای گئی تو دیش بھر کے گاؤں گاؤں سے آئے ہوئے یو ایک سندیش لے کر جائیں گے کرتوی نبھانے کا اور بھارت کو وکس بھارت بنانے کا میری مات میرا دیش یہ کارکرم اجادی کے امرت محصف کا انتیم کارکرم ہے جو دیش کے 6 لاک سے یادہ گاؤں سے مٹی اکتر کر کے دیش کے ایوا یہاں پر آئے ہیں اب اس مٹی سے یہاں پر امرت وات بنے گی اور اجادی کا امرت محصف مموریل سمارک بنے گا وار مموریل کے ساتھ لگتی جمین پر انڈیا گیٹ پہ پر پر ساتھ لیا جا رہا ہے کہ بھارت کو ملک بنا جائے گا دکھائیے تصویریں تو خیر ہماری ٹی وی سٹرین پر ہیں لیکن اس کے میں ہیں بہت سارے لوگ اندر موجود ہیں جو کہ دیش کے الگ الگ حصوں سے آئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ چھے لاکھ شہر اور گاؤں سے مٹی لائے گئی کلش میں وہ یہاں پہنچ چکی ہے اور یہ ہوا ہیں جو کہ لے کر آئے آج انہیں ایک نیا کام پردھان منطری سوپ نے جا رہے ہیں ان سے بات کر لیتے کہ س آئے آپ لوگ اور کس اتصا کے ساتھ مٹی جو آپ لے کر آئے وی رو کے سممان میں آگے آپ کو نیا کام ملنے والا ہے جی ہم مہاراشتر کے ناندیڑ جلے سے جڑے ہوئے ہے اور اس میں ہم جب بھی آبیان کے لیے نکلتے تھے لوگوں کے طرف سے ہمارے پرتی ایک اتصا تھا ہمارے دل میں ہمارے دل میں بھی اتصا تھا لیکن لوگوں کا چیز کے لیے جو آکرشن تھا کہ یہ چیز آبی تک جو آج ہوئی نہیں ہے اور ہر گھر سے ہر پریوار سے ہر کسی کے ہاتھ سے جو مٹی آ رہی تھی ویرو کے سنمان میں یہ ایک بہت اوچی اور بہت بڑی پہل ہے اور ایشا ہی مٹی کو ماں ہم بہت پہلے سے کہتے آئے لیکن پہلی بار اس طرح سنمان کی آپ سے دھر سے اپنے گاؤں سے مٹی لے جی چلئے منیش رہا بہت شکریہ یہ تمام تصویریں دکھانے کے لیے اور آپ بتا دیں میری میرا دیش ایک ایسا ابھیان جس کے دیش سربوچ ناغرکوں کے اس بلیدان کو یاد کیا جا رہا ہے پردھان منتری یہاں پر پہنچ گئے اور اب چار دھام یاد کی جہاں شردھالو وں تصویریں بدری ناغ دھام کی ہیں جس کا کائے کلپ کیا جا رہا ہے یہ موڈی کے ڈرین ٹروجیکٹ کے تحت بدری ناغ دھام کی صورت بدری جا رہی ہے یہ اس دور میں ہو رہا ہے جب بدری ناغ دھام میں شردھالو نے اس بار نیا ریکارڈ بنا ڈالا ہے اب تک یہ 18 لا سے زیادہ شردھالو نے درشن کر لیے ہیں یہ آقڑا ابھی اور بڑھنے والا ہے کیونکہ یاترہ میں ابھی 18 دن کا وقت باقی ہے بدری ناغ دھام کے کپاٹ 18 نومبر کو بند کر دیے جائیں گے اس سے پہلے بدری ناغ دھام کے ماسٹر پلان استعمال کیے جا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی اس علاقے کی زمین کے نیچے پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے اس سروے کے لیے اس رو کے سائنٹسٹ آئی آئی ٹی روڑکی کے ایکسپرٹ اور دوسرے ویجیانی کی ٹیم پہنچی ہے یہ ٹیم اس بات کو سنشت کرنے نیرمان کاریوں کا مقصد یاتر کو سگم بنانا ہے ساتھی یہاں کے پہرانک مہتو کو بنائے رکھنا جاہی ہے آستھا ویجیان اور آدھونکتہ کا یہ سنگم بدری نات کو نیا روپ دینے والا ہے جو یقینا بھکتوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے کافی ہے چمولی سے وینٹیج کار ریلیو میں ایسی کاروں کا دکھنا آم ہے کچھ اسی ترج پر یہ کار نظر آ رہی حالا کی یہ کسی نامی گرامی کمپنی کا پروڈکٹ نہیں بلکی بہت آم آدمی کی محنت اور دماغی کسرت کا نتیجہ ہے پونے سے سٹے باول کے رہنے والے کسان روہداز نوگھنے اس کے مالک ہے اور مینیفیکچرر بھی روہداز نے اس کار کو محض تین مہینے کے بھیتر بنا ڈالا دو لوگوں کے بیٹنے لائق بنی یہ کار پوری طرح الیکٹرک ہے جسے محض پانچ سے چھ گھنٹے میں چارج کیا جا سکتا ہے اگر اس کی دینج کی بات کریں تو ایک بار کی چارج نگ کے باد یہ گار سو کلو ویٹر تک دوڑ لگانے کی طاقت رکھتی ہے کاری کم سے کم سو کلو میٹر چلتی ہے اور اس کو چارج کرنے میں پانچ چھ گھنٹا لگ ویسے روحیداز کو یہ کار راتو رات بنانے کا آئیڈیا نہیں آیا اس سے پہلے وہ کھیتی کسانی کے اوزاروں کو بنانے میں ایسے کئی پر یوگ کر چکے ہیں پرانے پریوگ اور پردھان منتری موڈی کے من کی بات دونوں نے کسان روحیداز کو اس طرف کچھ کرنے کی تشا دی جس پہ میکن انڈیا کا سب سے بڑا یوگ دان رہا اس نے روحیداز کو اس عوشکار کی طرف ڈھکیل دیا میکن پردھان موڈی صاحب نے بتایا کہ میکن انڈیا کے بارے میکن کچھ کچھ پروتسان دیا تو میں سوچا کچھ 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 دکھانے کائی تو میں بیچ میں اس اگر گھومنی گیا تھا دلی ادھر جا کے دیکھا ایک گاڑی ایلیٹریک ایرکس اگر روحیداز کا شروع سے سپنا تھا کہ وہ کچھ ایسا کریں جو دوسروں سے نہ کی وال الگ ہو بلکی ان کو اس سے ایک نئی پہچان بھی ملے اپنی انہی کوشش کی وجہ سے روحیداز نہ کی وال پونے بلکی پورے مہراش رو میں اب سرخیاں بٹو رہی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی یہ ونٹیج کار بھی پونے سے شریف کرشن پانچ چال کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نس ٹوڈے کمیوں کو اپنی طاقت بنا لیجے پھر دیکھیں کامیاب ہی بلکل تو بات صرف نظریے کی ہے حالہ جتنا زیادہ آپ کو توڑتے ہیں اسے کہیں زیادہ مصبوط بنا دیتے ہیں زندگی کی ہر شام تجربے دیکھ جاتی ہے تو اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو فوکس اپنے کام پر کیجئے لکھوں کی بات پر نہیں بس ایسی کوچھ اچھے بچار اور positive خبریں ہم لاتے ہیں صرف اور صرف چائے پر چرچہ میں تو کل کریں گی ملاقات شام پانچ بجو موسیقی